مزید حضرین میں شیر ارت کر رہا ہوں اس میں مدبت غیر ضروری کام میں مجھے لگا دیا گیا تو بہر لیے کہ آپ تمام حضرات کی محبت کی دیر تک برداشت کرتے رہے جہاں سے جو شیر یاد آ رہے ہیں میں ارت کر رہا ہوں اور دیکھئے گا جوارمیاں نئے شیر دیکھئے سب میرے عادت یہ ہے کہ اصل میں میرے پاس نئے شیر نہ ہو تو ہم مشاعروں میں جاتے ہی نہیں ہیں ایک مطلع میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دیکھئے دنیا کے باسٹھ ملکوں میں کہیں مسلم ملک ہیں کہیں اردو نہیں بولی جاتی ہم اردو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ ہندوستانیوں کے زبان ہے ایک مطلع میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا اشیر یاد کر رہا ہوں کہ سورج نے تمکنت سے کہا تھا کہ شب بخیر دیکھے گا نئیم صاحب بہت نادرہ کار ہیں بہت شاعریوں کے بڑا ہونر جانتے ہیں اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا سورج نے تمکنت سے کہا تھا کہ شب بخیر ممکن نہیں تھا ایسے میں جگنو نہ بولتا سورج نے تمکنت سے کہا تھا سورج نے تمکنت سے کہا تھا کہ شب بخیر ممکن نہیں تھا ایسے میں جگنو نہ بولتا ایک مطلع یہ ارد کیا ہے کہ اے عبر کرم اے عبر بتا ابھی کل نئے شئے دیکھیں میں ارد کر رہا ہوں اے عبر بتا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا اے عبر بتا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا یہ سینے سہرہ کبھی نم کیوں نہیں ہوتا اے عبر بتا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا یہ سینے سہرہ کبھی نم کیوں نہیں ہوتا کچھ روز سے کچھ روز سے میں صرف یہی سوچ رہا ہوں اب مجھ کو کسی بات کا غم کیوں نہیں ہے کچھ روز سے میں صرف یہی سوچ رہا ہوں کچھ روز سے میں صرف یہی سوچ رہا ہوں اب مجھ کو کسی بات کا غم کیوں نہیں ہوتا اور پتھر ہے تو کیوں تو انہیں والے نہیں آتے پتھر ہے تو کیوں تو انہیں والے نہیں آتے سر ہے تو تیرے سامنے خم کیوں نہیں ہوتا پتھر ہے تو کیوں تو انہیں والے نہیں آتے سر ہے تو تیرے سامنے خم کیوں نہیں ہوتا اور پانی ہے تو کیوں جانب دریاں نہیں جاتا آنسو ہے تو تیزاب میں زم کیوں نہیں ہوتا پانی ہے تو کیوں جانب دریاں نہیں جاتا آنسو ہے تو تیزاب میں زم کیوں نہیں ہوتا اور میں جھوٹ کے دربار میں سج بول رہا ہوں حیرت کے سر میرا قلم کیوں نہیں ہے میں جھوٹ کے دربار میں سچ مول رہا ہوں حیرت ہے کہ سر میرا قلم کیوں نہیں ہوتا اے عبر بطا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا یہ سینہ سہرہ کبھی نم کیوں نہیں ہوتا ایک مطلع یہ کیا ہے کہ یہ یہاں پڑھنے کے لئے خاص طور سے یہ مطلع یہ ہے کہ آسانیوں میں سرد کو کبھی گم نہیں کیا آسانیوں میں خود کو کبھی گم نہیں کیا میں نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا وعلیکم السلام کا حق دار وہ بھی ہے جس نے کبھی سلام علیکم نہیں کیا والیکم السلام کا حقدار وہ بھی ہے جس نے کبھی سلام علیکم نہیں کیا اور دیکھیں ہیں وہ بھی چاہنے والے رسول کے دیکھیں ہیں وہ بھی چاہنے والے رسول کے جو کھا کے خوش رہے غمِ گندم نہیں کیا جو کھا کے خوش رہے غمِ گندم نہیں کیا ہشیری عرض کیا ہے کہ بستی میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا بستی میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا اے آسمان تو نے چہلم نہیں کیا بستی میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا بستی میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا اے آسمان تُو نے چہلیوں نہیں کیا ایک غدل کا مطلب یہ ہے کہ کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے اور شیریعہ کیا ہے کہ نجانے کیسی مہکا رہی ہے بستی سے نجانے کیسی مہکا رہی ہے بستی سے وہی جو دودھ اُبلنے کے بعد آتی ہے نجانے کیسی مہکا رہی ہے بستی سے کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے اور نجانے کیسے مہک آ رہی ہے بستی سے وہی جو دودھ اُبلنے کے بعد آتی ہے وہی جو دودھ اُبلنے کے بعد آتی ہے اور ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے اور شریعت کیا ہے کہ وہ نیند جو تری پلکوں پر خواب بنتی ہے وہ نیند جو تری پلکوں پر خواب بنتی ہے یہاں تو دھوپ نکلنے کے بعد یہاں تو دھوپ نکلنے کے بعد آتی ہے اور یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانکہیں ہیں یہ جھگیاں یہ جھگیاں تو غریبوں کی خان کا ہے کلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے یہ جھگیاں تو غریبوں کی خان کا ہے کلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے اور گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے یہ بات کاتوں پہ چلنے کے بعد گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے یہ جھگیاں تو غریبوں کی خان کا ہے کلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے اور اس کا شعر آخر یہ ہے کہ کلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے یہ بات کانٹوں پر چلنے کے بعد آتی ہے اور شکایتیں تو ہمیں موسمِ بہار سے ہیں شکایتیں تو ہمیں موسمِ بہار سے ہیں شکایتیں تو ہمیں موسمِ بہار سے ہیں خضا تو پھولنے پھلنے کے بعد شکایتیں تو حضرت صرف تین میں دو تین شہر مہور پڑھنا جا رہا ہوں ایک مطلع آپ مہت جائیں گے وہاں تک مطلع میں نے یہ کیا ہے کہ کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہت جو تمہارے بدن سے آتی ہے کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہت جو تمہارے بدن سے آتی ہے اور ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینا تیرا کہ ٹوپتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے ہمارے دل کے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوپتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے اور یہ شیر صاحب میں حضرات کی نظر کر رہا ہوں سمات فرمائیں گے کہ ہمارے دل کے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوپتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے اور میں اس کے جسم پہ کافور ملک کے آیا تھا میں اس کے جسم پہ کافور ملکے آیا تھا مگر گلاب کی خجبو کفن سے آتی ہے میں اس کے جسم پہ کافور ملکے آیا تھا مگر گلاب کی خجبو کفن سے آتی ہے اور یہ غدل کے چیزے جاتے دو تین شہر اور سننے تو نئے شہر پڑھا ہے ایک نئے غدل اور دیکھئے مطلب یہ ہے کہ تجھ میں سہلاب بلا تھوڑی جوانی کم ہے تجھ میں سہلاب بلا تھوڑی جوانی کم ہے ایسا لگتا ہے میری آنکھوں میں پانی کم ہے تجھ میں سہلاب بلا تھوڑی جوانی کم ہے ایسا لگتا ہے میری آنکھوں میں پانی کم ہے اور شہر کا شہر بہا جاتا ہے تنکے کی طرح تم تو کہتے تھے کہ عشقوں میں روانی کم ہے شہر کا شہر بہا جاتا ہے تنکے کی طرح تم تو کہتے تھے کہ عشقوں میں روانی کم ہے اور شہر آخر یہ ہے کہ اس سفر کے لیے کچھ زادے سفر اور ملے اس سفر کے لیے اس سفر کے لیے کچھ زادے سفر اور ملے جب بچھونا ہے تو پھر ایک نشانی کم ہے اس سفر کے لیے کچھ زادے سفر اور ملے جب بچھڑنا ہے تو پھر ایک نشانی کم ہے اور منتظر ہوں گی یہاں پر بھی کسی کی آنکھیں یہ گزارش میں میری یاد دہانی کم ہے موسیقی